میرا ہمیرا یہ ہاؤس وائپ کیوں نہیں خیال لگتی ہیں اپنا ان کو کیا پروپلم جیسی ہاؤس وائپ بن جاتی ہے تو اپنا ٹارگٹ پورا کر لیتی ہے جو ہربلسٹ میری فیلڈ ہے میں اسی کو لے کے چلوں آج کل کی جنریشن کو میں یہی کہتی ہوں کہ آپ کو پریٹ میں رکھ کے کچھ نہیں ملتا اس کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے وہ مجھے پتہ مزاق میں کہتے ہیں اے کیسا کرو تصویر جو کمپنی میں لگی ہوئی ہے نا آفس میں وہ پھول ہار لکے میں بڑی محنت کے بعد آج میں اس کرسی پر بیٹھی ہوئی ہوں تو میں نے کہا میں ایک ایسا آئل لے کر آؤں کہ جس میں آئل کی قولیٹی موجود ہو لیکن وہ دکھنے میں آئل نہ لگی اور غزالی ہربل میں یہ میرا پہلا پروڈکٹ تھا سٹاپ ڈینڈرف کے نام سے میں نے اس کو لانچ کیا آئے میرے میاں کو دیکھو وہ دوسری واری لئے عورت کو دیکھ رہا ہے وہ مجھے نہیں دیکھ رہا تو تم ویسی بن کے دکھا دو نا میں کسی لڑکی کا انٹرویو لے رہا تھا تو میں نے بولا آپ کو کتنے ایسا آئلی چاہیے اسر بہت سارے میں دے اسلام علیکم جی میرا نام احسن خان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پوڈکاست شو بہت شکریہ آپ ہمیں فالو کرتے ہیں دیکھتے ہیں ہمارے چینل کو اور آج ہمارے سٹوڈیو میں بہت ہی زبردست شخصیت شخصیت موجود ہیں آشور سے اور ملٹی ٹیلنٹیٹ وہ جو لفظ اسمال ہوتا ہے ملٹی ٹیلنٹیٹ کا تو یہاں پر صحیح معنی میں اس کا یوز ہو رہا ہے کیونکہ آپ جو ہیں ہربلسٹ بھی ہیں اور بیوٹیشن بھی ہیں اور بھائی جناب بہت سارے اور بھی چیزیں پوچھوں گا مہرم سے ساتھ ساتھ مہرم ہمیرا ناس ہمیں ساتھ موجود ہے تینکیو مہرم آپ نے ہمیں جوائن کیا پی شیئر ہے اسلام علیکم میں بلکل آپ کے ساتھ شو کرنے کا مجھے تھا کہ کب کروں گی ہے حسن کے ساتھ یہ ہو نہیں نہیں آپ کیا ماشاء اللہ اور میں نے بتایا کہ آپ ہربلسٹو ہیں اور بیوٹیشن بھی ہیں بیوٹیشن بھی ہیں اور بھی آپ دو تین جیت باتا رہی تھی مجھے ہاں میں انٹیریر ڈزائنر بھی ہوں واہ 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 this video sponsored by kuru consultant if you are interested in immigration or student visa visit visa business immigration all you need to do is just contact the numbers mentioned in the description and apply on assistant form ڈریس ڈیزائنر بھی ہوں زمانے میں میرا اپنا ڈیزائننگ کا ایک آوٹلٹ تھا وہ بھی میں رن کر رہی تھی لیکن اب ایک وقت تھا کہ پھر میں نے کہا کہ صرف ایک اب جو ہربلسٹ میری فیلڈ ہے میں اسی کو لے کے چلوں بسکلی ایک خدمت بھی کر رہی ہوں اور لاسٹ میں نے بتایا بھی تھا ایک پروگرام میں کہ میں رمادہ میں انٹیریر کر چکی دبائی رمادہ میں جو یہ شوک ڈیپینڈ کرتا ہے میں نے ٹیچنگ بھی کی ہے بہت سارے کام اور بھی ہے اس ٹیچنگ بھی جانتی ہوں بطلب ایسی چیزیں ہیں کہ جس ٹیس کا میں نے شوک چڑھتا ہے میں وہ سب کام کر لیا آج کل آپ کو کسی اس کا شوک چڑھا ہے آج کل گرمی اتنی ہے کوئی شوک نہیں جڑھا کوئی شوک ہے اس میں ہاں بھی نہیں آرہا دماغ کے اوپر کے کوئی شوک آجائے آج کل تو واقعی ابھی بھی بلکہ ہماری ریکارڈنگ ہو رہی ہے اور ہم نے اسٹوڈیو ہم نے جب ایسی آن کیا ہوا تو ہم کہہ رہے تھے کہ آرہی ایسی آن ہے کہ آف ہے ازنی گرمی ہے تو بہرحال یہ وقت بھی نکل جائے گا نکل جائے گا اسی آثرے پہ زندگی گزر جانی ہے ایسی بات ہے ایسی بات ہے کتنا ڈیفکلٹ ہے ای نو دکھا کہ آپ ایک بہت سٹرانگ لیڈی ماشاءاللہ دو ہوتے ہیں کہ آپ میں آپ کے بارے کا سنگل پیرنت کیا یہ ہے تو کتنا ٹفکل تھا ایک سنگل پیرنت کرنٹر کلیے مان کلیے رائع ہوتا ہے کیوں میں بہت سکتا ہوتا ہے قیدنگتو ہیں طرح تو بہت تھا ہوگا تکا ہے بہت سکتا ہوتا جی تکہیں گے میں نے دوبائی میں گزارا اور دوبائی میں رہتے ہوئی میں نے اپنے آپ کو منوایا میں ایک عام سی گھریلو جو عورت ہوتی ہے نا میں وہی تھی جب میں وہاں گئی ہو جو 2001 میں میں نے بڑی ظاہر ہے میں ایک میرے پاس ایک ڈگری تھی اس کے علاوہ میرے پاس کچھ نہیں تھی لیکن سیکھنے کے موقع مجھے وہاں پر بہت زیادہ ملے میں نے بہت کچھ سیکھا وہاں پر اور یہ جو ساری اپنی سپیشلٹیز اس وقت پاکستان میں میرے پاس ہیں وہ وہی میں نے وہی اپنا ڈگری کلی وہاں پر اپنی ہربلسٹ کی بھی بیوٹیشن کی بھی انٹیریر ڈیزائنر کا میں نے وہاں کام کیا اور بہت سارے کام وہاں اور بھی کیا اور بڑی محنت کے بعد آج میں اس کرسی پر بیٹھی ہوئی ہوں ایسا نہیں ہے کہ یہ آپ کو پلیٹ میں رکھ کے دے دی گئی ہے آج کل کی جنریشن کو میں یہی کہتی ہوں کہ آپ کو پلیٹ میں رکھ کے کچھ نہیں ملتا اس کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے میں نے آپ یقین کرے ہیں اساً کہ میرے اپنے پروڈکٹس ہیں میرے اپنی فرم ہے غزای ہربل کے نام سے جس پہہم لوگ بات بھی کریں گے میں نے میں نے بلالا بھائی ہم بھی گنات ٹاک بات ڈاکم ڈاکہ بات بات بھی کریں گے کہ آپ جو اتنی دبردست پروڈکٹیں ہیں تو می بھی بھی گنات دو سم ونچر ٹوکہ دہا اب ہم ڈسکس کریں گا اس کو بھی تو اس تک آتے آتے میں نے بڑی محنت کی ہے تو جس زمانے میں میں نے اپنی کمپنی لانچ کی تھی تو میرے پاس صرف ایک پروڈکٹ تھا اور اس پروڈکٹ کو گھر گھر پہنچایا بھی میں نے ہے کیا کیا پروڈکٹ ہے بتائیے تو میں سمجھ بھی جاؤں گا اس پار سٹارٹ اپ ہم نے لیا تھا اوائل سے اوائل سے اس زمانے میں بڑے اوائلز آ رہت ہے یہ اوائل فرانہ اوائل تو میں نے کہا میں ایک ایسا اوائل لے کر رہا ہوں کہ جس میں اوائل کی قولیٹی موجود ہو لیکن وہ دکھنے میں اوائل نہ لگے واہ 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 یہ کیسے پسے اوائل کی قولیٹی موجود ہو لیکن دکھنے میں اوائل نہ لگے ایکشلی وہ واٹر بیس اوائل ہے اور اس اوائل کی قولیٹی یہ ہے کہ آپ کے ڈرائی ڈیمیج بالوں کے لیے ہے وہ انٹی ڈینڈرف ہے چھنپو تو بہت آئے مارکٹ میں لیکن اس وقت 2006 میں کوئی اوائل ایسا نہیں تھا جو آپ کا انٹی ڈینڈرف ہو تو میں نے انٹی ڈینڈرف اوائل آپ کے لیے وہ نکالا اور اس میں یہ ہے کہ ماشاءاللہ جب وہ میں نے ٹیسٹنگ کی پروسس سے بھی گزر کیا نہیں میں نے پاکستان آکے کیا میں 2006 میں پاکستان واپس آئی تھی اور گزالی ہربل میں یہ میرا پہلا پروڈک تھا سٹاپ ڈینڈرف کے نام سے میں نے اس کو لانچ کیا اور بقاعدہ ایسا نہیں ہے کہ میں نے چیز بنائی اور اگلے دن میں نے لانچ کر دی اس کے پروسس میں مجھے تقریباً 3 منٹس لگے 3 منٹس یوں لگے کہ میں جب تک اپنے اوپر اپلائے نہیں کرتی کوئی پروڈکٹ بناتی ہوں تو جب تک میں سیٹسپائے نہیں ہوتی ہوں میں کوئی بھی پروڈکٹ لانچ نہیں کرتی آپ کو ماشاءاللہ بڑی پریزنٹیبل ہیں بڑی اچھی ہیں ماشاءاللہ آپ مینٹینڈ جو سیلسلس ہو ویل ماشاءاللہ تو جو چیز مجھے خود ایسا لگتا ہے اتنا امپورٹن ہے میڈم میں آپ کو انٹرپٹیو کہ پریزنٹیبل تو لک گوڈ دیکھیں سب سے پہلے تو میں ہمیشہ ہر ایک کو کہتی ہوں کہ اپنا تجزیہ آئینے کے سامنے خود کیجئے ارے ارے واف 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 آپ کسی سے نہ پوچھیں کہ میں کیسی لگ رہی ہوں یا میں کیسا لگ رہا ہوں یا میں احسن خان کے جیسا لگنا چاہوں تو میں احسن خان نہیں مل سکتا لیکن اگر آپ کو کوئی بود ہے کہتے ہیں آپ کو یعنی کہ کمپلیمنٹ جیسے میں نے آپ کو کمپلیمنٹ دیا تو پھر کیا کریں گے آپ پھر تو آپ کو ضرورت نہیں پڑی آئینے یا لوگ خود کمپلیمنٹ دے رہے ہیں اس کے باوجود بھی اپنے آپ کو مینٹین رکھنا بہت ضروری ہے دیکھیں سب سے پہلے تو انسان کو اپنے آپ سے محبت کرنی شاہیے ہم بھول گائیں گے اشوریہ رائے کیا لگ رہی ہے یا کاجول کیسی لگ رہی ہے آپ نے اپنے آپ کو اپنے اندر رہتے ہوئے اپنے آپ کو گروم اپنے ہیں یہ ہاؤس وائپ کیوں نہیں خیال لگتی ہیں اپنا ان کو کیا پروبلم جیسی ہاؤس وائپ بن جاتی ہے تو اپنا ٹارگٹ پورا کر لیتی ہیں کہہ گئے کہ تھک گئی ہوں کہ شادی ہو جانے کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ نے گرداری ہی کرنی ہے گرداری ماسیاں بھی کر لیتی ہیں صحیح بات ہے یہ ٹپکل ہاؤس وائپ اپنا خیال نہیں رکھنا یہ جو ایک عام طور پر جو دنے میں آتا ہے اور ایسا ایک بات میں آپ کو بتاؤں یہ ہاؤس وائپ اپنے اوپر تاری کر لیتی ہیں میں نائن ٹو فائپ جاب ضرور کرتی ہوں اپنے بزنس کو ضرور دیکھتی ہوں لیکن میں گھر میں بھی گھریل ہوئی خاتون ہوں اس وقت بھی سارے کام میں نے خود کرنے کھانا میں نے بنانا ہے روٹی میں نے بنانا ہے آٹا میں نے گوننا ہے سب میں نے کرنا ہے تو میں نے بھی تو مینج کیا ہوا ہے ملٹی منجمنٹ ہم اپنے اوپر جب تک ٹائم نہیں نگائیں گے ہم نے آدھا گھنٹا یا ایک گھنٹا اپنی سیلف کو دینا ہے تو وہ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے مرد جو ہوتا ہے چلے جاتا آگے پیچھے پھر ہوتی ہے بیٹھ کے پھر ہوتی ہے کہ آئے میرے میاں کو دیکھو دوسری والی لیے عورت کو دیکھ رہا ہے وہ مجھے نہیں دیکھ رہا تو تم بیسی بن کے دکھا دو نا ہم بہت سوفٹ میں بات کریں مرد ہمیشہ دوسری عورت کو دیکھتا اسی لیے کہ اس کو اپنی بیوی میں وہ خوبیاں نظر نہیں آ رہی ہوتی ہیں آپ نے اپنے آپ کو دیکھیں ضروری نہیں ہے کہ ہم نے مہنگے فیشلز کروانے اور وہ اس مرد کے بارے میں کیا کہیں گے جو کہ یعنی تمام طور خوبیاں ہونے کے بعد بھی اپنے وائف کے میں پھر بھی دوسری طرف دیکھ رہا تھا کہیں نہ کہیں اس کو کوئی اور خوبی چاہیے جو اس میں نہیں ہے یعنی باز نہیں آ رہا وہ باز اس لیے نہیں آ رہا ہے کہ دیکھیں وہ کہتے ہیں نا کہ خواہش انسان کی بڑھتی رہتی ہے وہ ایک خواہش پہ آ کے کبھی بھی نہیں ٹکتا ہے مفتی تاریخ کے وہ تو کہتے ہیں شادیاں کرو اسلام نے یہ نہیں کہا ہے کہ شادیاں کرو اجازت چار کی ہے آپ درست پہ انکرنچ نہیں کرتی ہے دیکھیں جب آپ کو ایک ہی بیوی میں ساری کالیٹی جائیں تو پھر آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ آپ دوسری کے طرف جائیں جو دوسری پہ جا سکتا ہے تو پھر وہ تیسری اور چوتھی پہ بھی جائے گا یہ سوچ نہیں ہے دوسری بیوی ہمیشہ کہتی ہے تیسری پہ نہ جاؤ تو تم بھی تو پہلی کے بعد دوسری آئی تھی نا لیکن دوسری چوتھی پہ مسئلہ آسان جاتے ہیں پھر تیسری چوتھی تو پھر وہ ایزی جاتے ہیں نہیں اگر دیکھیں اسلامی روح سے اجازت اس لیے دی گئی ہے ایکچلی ہمارے مذہب میں یہ ہے کہ عورتوں کی تعداد زیادہ ہوگی مردوں کی بنسبت تو ہمارے ہم مذہب میں یہ ہے کہ اگر اسلام نے اجازت دی ہے اور مرد اس کو افورڈ کر سکتا ہے برابر لے کے چل سکتا ہے تو وہ ضرور کرے جو کہ یہ بھی کہا کہا ہے کہ جو کہ وہ نہیں کر سکتا ہمارے قرآن میں یہ ہے کہ جو کہ مرد نہیں کر سکتا برابری تو پھر جاہر ہے اب یہ تو بہت بڑا میں کہتی ہوں کہ بڑا ایسے جن لوگوں نے دو دو بینیاں رکھی ہوئی ہیں اور ان کو برابر لے کے چل رہے ہیں تو اس برد کو سکتا ہے ناممکن ہے نہیں رکھی ہوئی ہیں لوگوں نے رکھی ہوئی بھی ہیں ایسی بات نہیں ہے لیکن کہیں نہ کہیں وہ پلڑا ایک طرف بھاری ہو جاتا ہے یہ وہ نیچرل بھی ہے تو وہ یہی کہا گیا نہیں ہو سکتا یہ ایک خوبی اور ہے آپ میں جو آپ ماشاءاللہ جو آپ ذکر بھی سے نہیں کرتی ہیں لیکن جو کہ آپ لوگوں کو یعنی کہ جو ویل فیر کام جو کرتی ہیں لوگوں کی آپ سوشل ویل فیر جو کہہ لیجئے اور آج بھی اسٹوڈیو میں آپ لے کے آئیں ایک ایسی فیملی جو کہ وہ لکنگ فورا جاب تو یہ آپ باقی تو اللہ تعالی کی طرف سے خوبی ہوتی ہے لوگوں کی درد کو محسوس کرنا اور سب سے بڑی آپ کے اندر خوبی میں یہی میں نے دیکھی ہے جو میں نے آپ کو افسر کیا ہے تو یہ شروع سے ایسا تھا یا بات میں آپ نے سوچا کہ جا چلو آپ دوسرے لوگوں کے لیے کرتے ہیں ملتا شروع سے ایسی رہی مجھے ایسا لگتا ہے یہ بائی نیچر ہی ہوتا ہے آپ کے اندر یہ میری جو کالٹی ہے میری نانی سے مجھے ملی ہے لوگوں کی ہیلپ کرنا لوگوں کے بارے میں سوچنا لوگوں کے بارے میں فکر کرنا یہ بہت بڑی گائز یہ بہت بڑی خوبی ہے اور اس کو لوگ فور گرانٹیٹ لیتے ہیں دیکھیں آسکر کے دور میں کوئی بھی دوسرے بندے کے یا کسی غیر کے بارے میں سوچتا ہی نہیں ہے سب کو اپنی پڑی بھی ہے اس دور میں اگر کوئی کسی کے بارے میں سوچ رہا ہے اس کو وقت دے رہا ہے میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی بات ہے بلکل اس کی قدر بھی کرنی چاہیے اور میرے ساتھ جتنے لوگ جڑتے ہیں وہ بہت اچھے ہیں میرے لیے دیکھیں جڑنے کا مطلب یہ عطا ہے کہ آپ اپنی زندگی میں دعاوں کا اضافہ کر رہے ہیں اور دعاوں سے ہی آپ بنتے ہیں میں آج جو اس مقام پہ ہوں پہلے اللہ پھر میری ماں اور اس کے بعد لوگوں کی دعاوں کے بعد ہی میں یہاں پر پہنچی ہوئی ہوں اللہ نے بہت کچھ نئی دیا جس کی مجھے تمنا بھی نہیں ہے میں نے میں نے دیکھا میں نے نوٹ کیا کہ آپ وہ علی نہیں ہے کہ آپ کو پیسہ چاہیے بہت پیسہ چاہیے بہت پیسہ چاہیے میں کسی لڑکی کا انٹویو لے رہا تھا تو میں نے بلا آپ کو کتنے ہی سیلی چاہیے اس طرح بہت سارے اس طرح انہوں نے بلا تو بہت میں جاتی ہے تو وہ علیہ ساکت نہیں پیسہ دیکھیں سب کچھ نہیں ہوتا پیسہ آنی جانی چیز ہے پیسے سے بڑھ کے آپ کی عزت آپ کے رسپیکٹ ہونے چاہیے جو کہ آج میڈیا میں میرے لیے سب گرتے ہیں ہاں ہاں پیپل لفڈ یو پیپل فالو یو بہت بہت اور جو لوگ جڑتے ہیں میرے ساتھ وہ ہمیشہ میرے ایسا لگتا ہے کہ میرا سائبان جو ہے نا وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے تو جتنے لوگ ہیں الحمدلللہ سب نے محمد دی ہے سب کے ساتھ کام کیا ہے اور میری کوشش ہی ہوتی ہے کہ میں ہر ایک جو مجھے جن کو میں نہیں بھی جانتی ہوں وہ مجھے فوراں آکے اگر کہہ گے میرا یہ کام دیکھیں اگر آپ کی زبان ہلانے سے کسی کا کام ہو جاتا ہے تو کوئی برائی نہیں ہے لیکن لوگ یہ بھی نہیں کرتے بلکہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم کیوں کریں کسی کی ہیلپ بلکہ میں نے تو ایسے بھی لوگ دیکھیں اللہ معاف کے کہنے چاہیے جو ہیلپ ہو رہی ہوتی ہے بیچ میں رکاوٹ کر دیتے جان ملکہ اس سے کام نہ ہو جائے میں تو یہ لوگ بھی دیکھیں ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے کہ جن کو میں نے میڈیا تک پہنچایا اور آج وہ مجھے سکھا رہے ہوتے وہ پھر میں ہم نے چھوڑ دیتی ہوں کہتی ہوں کہ ٹھیک ہے آگے جہاں تک مجھے پہنچانا تھا میں نے پہنچا دیا آگے جو اللہ نے مجھے دیکھنا ہے اللہ نے دیکھنا ہے میں نے بدوں کے لیے تھوڑی کرنا ہے میں نے تو اللہ کے لیے کرنا ہے اللہ کی خوشنودی کے لیے کرنا ہے بہت سارے لے ہو گئے اور کوشش میری ہے میری دعا ہے اللہ کرے اللہ مجھے اتنا دے کہ میں ایسا انسٹیٹیوٹ ایسا ادارہ بناوں جہاں لوگ سب آکے میرے پاس جن کی جو خواہشات ہے ابھی بھی نماز میں یقین کرو یہی دعا تھی ہے گرمی ہو رہی ہے پتہ نہیں لوگ کیسے رہ رہے ہوں گے چھوٹے کمروں ایک ایک کمرے میں لوگ رہ رہے ہیں تو یا اللہ صرف ان کو دیکھتے ہوئی موسم اچھا کر دے ان کے لیے لوگوں کی سوچ رکھنی چاہیے دیکھیں میں نے لاسٹ بھی ایک شیر وہ جو پڑھا تھا اپنے لیے تو سب ہی جیتے ہیں جہاں میں ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا یہ مجھے اسپائر کیا اور یہ مجھے آج سے نہیں یہ میں نائن کلاس سے یہ شیر کو اپنی زندگی میں شامل اور آپ نے باقی شیر کو میں ایمپلیمنٹ بھی کیا یہ بڑی بات ہے پروڈک کے بارے میں بات ہوئی تھی آپ کے پروڈک ایک کو آپ نے بتایا آئل تھا جو جس میں جو جنڈریف کیلئے تھا اور اس کے بعد آپ نے مزید پروڈک میں پوچھوں گا کہ آپ کے کون کون سے پروڈک اور ہیں جس کو غزالی ہربل پروڈک میں جو کہ آپ بتانا پسند کریں گے دیکھیں پرس پروڈک ہمارا آئل تھا اس کے بعد لوگوں کی ایک وقت ایسا آیا کہ میں نا بلکل ڈیزارڈ ہو چکی تھی کیونکہ کمپنی یہاں پر اتنے لوگ اس زمانے میں فیک آنا شروع ہو گیا کہ ہر ایک نے ہربل یہ ہربل وہ شروع ہو گیا کوئی ڈگری نہیں کوئی سائٹیفیکٹ کچھ نہیں کچھ نہیں تو وہ بڑا مجھے ایریٹیٹ کر رہا تھا تو ایک وقت آیا کہ میں نے کہا چلیں جی اب کمپنی کو کرتے ہیں بند تالہ لگاتے ہیں اور اس تالے لگانے کے وقت ہی ہمارے پاس ایک کال آگئی آئی تینک وہ سکھر سے تھی شاید کیا کہ جی ہمیں تو بڑا پوزیٹیو ریزلٹ ملے جب کوئی پوزیٹیو ریزلٹ کیوں نہیں آتے آپ اس طرف آئیے آپ لوگ کچھ کیجئے اس کے دی تو میں نے اپنی بوکس نکالی پھر وہی ہے اپنی بوکس نکال کے میں نے کہا جی کچھ نکالتے ہیں پھر میں نے کچھ نسخے وغیرہ سب ملا ملو کہ اس کے ریزلٹ دیکھیں سب سے پہلے تو نانی کے نسخے بھی تھے کچھ اس میں میری تو خیر وہ جب میں نے ویٹ لاؤس کا کیا تو اس کے بھی بہترین ریزلٹ آئے وہ بھی ہنڈرڈ پرسنٹ ہر بل نو سائیڈ افیکٹ بلکل ہر بل تو ہنڈرڈ پرسنٹ ہے لیکن میں کسی کو یہ نہیں کہتی کہ ریزلٹ آپ کو ہنڈرڈ پرسنٹ ملے گا نیچرلی وہ تو کوئی بھی کہ نہیں سکتا دوکٹر بھی بڑے سے بڑا سرجن بھی ہو اس کے لیے میں دعوان نہیں کہہ سکتا لیکن اٹھارہ سال کے کیریئر میں میرے پاس الحمدلللہ میں کہتی ہوں کسی کا کوئی بیڈ ریزلٹ نہیں آیا کسی نے مجھے یہ نہیں کہا کہ آپ کی دوا کھا کے مجھے ایسا نقصان ہو گیا الحمدللہ کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے تو آئل ہو گیا پھر آپ نے ویڈ لاؤس پر دوسری پروڈکٹ آگیا کس نام سے مارکٹ میں وہ فیٹ سمیشر کے نام سے فیٹس کے نام سے اور کتنی پروڈکٹ 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 ماشاءاللہ پگمنٹیشن اکنی فیس کی فیس واش شیمپو ہے ہمارا پھر اس کے بعد ہمارے پاس لیور سے ریلیٹڈ میڈیسن ہے جو لیور فنکشن کو فاسٹ کرتی ہے لیور دیٹاکس کے نام سے دیٹاکس افیکشن کرتی ہے باڈی کی اور تو فلیکس کے نام سے میری ایک میڈیسن ہے جو جوائنٹ کو ریکوور کرتی ہے اچھے جو اول ڈیج میں بھی لوگوں کو جو جو اکثر جوائنٹ ایشوز جاتے ہیں جو کہ کہتے ہیں نا کہ وہ لکوٹ ختم ہو جاتا ہے ہڈیوں کے بیچ میں تو وہ اس کے بھی علاج ہو جاتا ہے بلکل وہ اس کو ریجنریٹ کرتی ہے وہ میڈیسن کھانے والی اس کے علاوہ میرا اگین ہربل یہ جتنی میڈیسن ہے یہ میری اپنی فارمولیشن ہے مینوفیکچر بھی ہم خود اسی لئے میں ہنڈر پرسن شور ہوں کہ میں کسی کی پروڈکٹ کو اپنے ساتھ مرج نہیں کر رہی ہے ہم شور ہیں سارے میرے پاس اس کی سارٹیفیکیشن پی سی ایس آئی آر کی موجود ہے اور جو لوگ کانٹیک کرنا چاہتے ہیں میرم سے آپ سے لوگ رابطہ کرسکیں اور آپ پروڈکٹ کے حوالے سے مزید گفتگو بھی کرسکیں تو آپ نے بتایا چودہ مختلف پروڈکٹ ہیں شمپو ہیں فیس واش ہے ایکنی کیلئے بھی ہے اور ایک اس میں ہمارا ایک آئیل ہے پین وینیشر کے نام سے جبکہ آپ کے مسلز پل ہو جاتے ہیں موسلز جن کے پل ہو جاتے ہیں ان کے لیے بہترین کسی بھی قسم کا باڈی میں پین ہو رہا ہو جاتے ہیں تین دن میں صحیح کر دیتا ہے اس لیے کہ ہربل ہے وہ آپ لگا سکتے ہیں اور اگر پیٹ کا درد رہا ایک ڈراب پانی میں ڈال کے پی بھی سکتے ہیں وہ بہترین سارے اتنی ساری قولیٹی موجود ہیں مطلب یہ کہ سپورٹ سے میرے پاس کلائنٹ ہیں سارے جو مجھے باعت کرو میں سوچ رہا ہوں مجھے بیک پین میں بیل بیل لور بیک پین ہے اس کا کیا حال ہے دیکھیں آپ کا ورک آٹ کیا ہے ایک سکتے مجھے ہوا ہے ایکسرسائز سے آپ برڈن ہے ایکسرسائز کا بیک پہ بیک پہ پہ بیک پہ بیل بلکل میں آپ کو بھی کوئی آپ یوز کیجئے گا پین وانشر اور اس کو لگا کے سو جائے گا سبھ پین ہو چکا ہو گا ایک دن میں ایک دن میں انشاءاللہ مجھے مجھے ڈاکٹر اس پر پڑے گا بیک پہ پڑے گا ظاہرہ جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو سارا داروں مدار ہماری بیک پہ ہی ہوتا ہے تو جب بیک پہ جائے گا تو وہ کہیں نہ کہیں اس پہ برڈن کی وجہ سے وہ جھک رہی ہوتی ہے وہ آپ کے جو مسئلز کے ساتھ آپ کے جو L4 L5 جسے ہم کہتے ہیں پین وینیشر اور نامی بڑا پین وینیشر پین ہی وینیشر ہوگا کمر تو وینیشر جائے اور یہ یقین کرو یہ اتنی محنت سے جب ہم لوگ اپنے ایک ایک پروڈکٹ کو نکالتے لانچ کرتے تو میں غزالی صاحب کا نام لینا یہاں ضرور سمجھوں گی کہ انہی کے نام سے کاملی میں جو اس غزالی امران غزالی جو اس لیکن آپ نے انہی کے نام پہ رکھا اس کی کیا وجہ یہ ہے کہ جب ہم کمپنی سٹارٹ کر رہے تھے 2005 تو میرے لائر نے یہ بولا کہ دیکھ لو عورت ہو تو یہاں پہ کچھ پنگے نہ ہو جائیں کچھ بھی تمہارے پر سو ہو گیا تو پھر تم کیسے نپٹ ہوگی تو غزالی سب نے کہ میرے نام سے ڈال دو کوئی بات نہیں اور ہماری پارٹنرشپ اتنی اچھی چلی آج تک ایک جھگڑا نہیں ہوا کبھی بھی کسی بھی پارٹنر بھو یہ کہتے ہیں کہ زندگی میں کوئی ایک ایسا بندہ ضرور ہوتا ہے جو آپ کو آگے لے چلتا ہے سپورٹی میں تو نہ میرے پوری فیملی امریکہ میں تو نہ میرے بھائی تھا نہ باپ تھا نہ امات یہاں پر تو سپورٹی میں جب یہاں پر موو ہو کے کینیڈا سے ادھر آئے تھے تو میرے ساتھ انہوں نے اتنا کیا کہ کمپنی ہمارے محنت کی مجھے یہاں تک لانے میں سب سے بڑا ہاتھ ہے تو انہوں ان کا یہ کہ نام رکھا گیا ان کے ساتھ ہے اب مجھے پتہ مزاق میں کہتے ہیں اے کیسا کرو تصویر جو کمپنی میں لگی ہوئی ہے میں تو چلا گیا ہوں تو بس کمپنی انہوں نے مجھے دے سب کے ساتھ دیتے ہوئے اس کمپنی سے بچوں کو بڑھ اور بہت چیزیں کرنی ہیں جو انشاء لگی ایک آپ سے کوششن کروں گا میں جو کسی تف ہے لیکن once you got separated you were young you beautiful you still very presentable marshal وقت ظاہر اور زیادہ اچھی ہوں گی آپ why تو بہت سارے ڈیسیشن لینا بڑا مشکل میں اپنی لائف میں ایسے سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ شادی سیکنڈ میریج کر تو لیتی ہیں خواتین لیکن پھر انہیں کمپرومائزز کرنے پڑتے ہیں میں اپنے بچوں سے بلکل بھی دور نہیں ہونا چاہتی ابھی بھی آپ کیا سمجھتو ابھی بھی اتنی پروپوزل ہیں کہ بھائی خدا آگے واسطے مان کیونکہ میں میڈیا پہ جب مورننگ شوز میں ہوتی ہو تو اس کے بعد اتنی کالز ہوتی ہیں لیکن یہ ظاہر ہے اعتبار کرنا بڑا مشکل کام جب دونوں بچے ہیں آپ بڑے ہو چکے ماشا اللہ کیا کرتے ہیں آپ بلیو نہیں کروگے ابھی میرا ایک پروپوزل میرے بیٹے کے پاس گیا تھا بیٹا کہتا ہے بھائی ماما کا اپنا ڈیسیشن ہے ماما سے ڈیرک کیسے ریائک کرتے ہیں اس بارے ہستے ہیں یا پھر فنی میں نہیں میرے اوپر رکھا ہے کہ ماما کو جو اپنی لائف سیٹل کرنی ہے جتنی میں جو لائف اپنی بہت اچھی گزار رہی میں بھی فیوچر کو پتا نہیں ہوتا میں بہت اچھی لائف ہوتا ہے جب دونوں بیٹوں کی شادی ہو جائے آپ بولیں کہ مجھے اپنے آپ کو منیج کرنا بہت اچھ یہ ضرورت نہیں کہ میں کسی کے ساتھ سار کیونکہ اس وقت کے بعد سبھ ناشتہ دو میرے کپڑے سری کرو یہ سمجھیں سے نہیں کر سکتی کیا بات ہے تو آپ یہ بہت بڑی بات ہے یہ کہنا آسان ہے لیکن انٹر لائف آپ نے بچوں کیلئے اپنی انٹرپنیور کی طرح ہمیشہ مزہ آتا ہے محمد اللہ کوئی میسج جو آپ کے فین فالوئنگ ہے آپ کو دیکھ رہے ہیں بلکل میں اپنے فین کو ہمیشہ جتنے بھی میرے ادگرد لوگیں ہمیشہ انہوں کو یہ کہتی ہوں کہ دوسروں کے لیے ہمیشہ اچھا سوچیں اور پوزیٹیو رہیں اور کبھی بھی اللہ سے نہ امید نہ ہو میری ہمیشہ یہ دعا رہتی ہے دیکھیں آپ کے لیے جو اللہ بہتر کرتا کبھی اگر آپ کے ساتھ برا بھی ہو رہا تو یہ سوچیں کہ